اسلام علیکم ویلکم ٹو نوریس کی چند امید آپ سب خیرے ساؤں گے میں بھی ٹھیک والا حمد اللہ آج میں شائع کرنے جاری ہوں پوٹیٹو ڈونٹ کی ریسپی تو اس کے لیے میں نے لیا ہی ہے چار پانچ میڈیم سائز کے آلو لیتیں جسے میں نے اوبار لیا ہے اور اسے قدو کس کر لیا یعنی اسے میں نے اچھے سی گریٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں نے جسے گریٹ کر لیا تھا بریٹ کرنے کے بعد اس کا پانی نہیں چھوڑ لیا تھا بلکل تو پانی نہیں رہنا چاہیے اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون رچلی پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مچ کا پاوڈر اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر آپ سالٹ اپنے ٹیس کا کوڈنگ ڈالیں میں نے ہاف سپون ڈالا ہے اور یہ میں کون فلار دال رہی ہوں چار چمچ کون فلار فور سپون آپ چاہے تو اس کی جگہ میدہ بھی یوز کر سکتے آپ چاہے تو اس کی جگہ بیسن بھی یوز کر سکتے جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اب اس میں میں ایک انڈا ہے اسے فینٹ لوں گی اچھی طریقے سے ایک انڈا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم جسے اس کی فلاپی نیس اچھے سے بنی رہے گی تو یہ میں نے لیا ہے بریٹ کرنس جو میں نے ہینڈ ٹی انڈ بنایا تھے تو اس میں ہم بریٹ کرنس کو ایڈ کر لیں گے آپ اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہے بس اسے ہم ایڈ کرتے ہوئے جائیں گے اگر ہمیں ہمارا ڈو تھوڑا گیلہ گیلے لگے گا تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہوئے جائیں گے اس طریقے سے میں اس کا ایک ڈو بنا لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گیلہ گیلہ ہو رہا ہے اس میں میں تھوڑا اور بریڈ کمز ملا کے اس کا اچھا سا ایک ٹائٹ سا ڈو بنا لوں گی زیادہ گیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا ہے بس اور اسے میں نے ایک فیٹ لیا ہے تو بس ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے ہاتھوں پہ میں نے اوئل لگا لیا جس سے ہمارا ڈو آلو کا چپکے نا تو اس طریقے سے میں گول ٹکی کی طرح بنا لوں گی یہ دیکھئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے بلکل ٹکی کی طرح بنایا ہے اس طریقے سے آپ ٹکی کی طرح ایک شیپ دے دیں تو اس طریقے سے شیپ دے دیں گے اور آپ چاہے تو آپ اونگلی کی مدد سے اس کا hol بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو کسی ڈکن کی مدد سے اس کا hol بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں اس میں hol بنا دوں گİ آپ چاہے تو ڈکنے کی مدد سے کر سکتے ہیں کسی بھی بورٹل کی کیب چھوٹی سی یہ جو ہو آپ اس سے کر لیں تو اسے ہم انڈے کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس میں تو انڈے کی کوٹنگ کرنے کے بعد بڑے دھیان سے بہت لوس ہو جاتی ہے بس فٹا فٹا ہم اس میں بریٹ کرمز لگا لیتے ہیں اس کو ڈال لیتے ہیں بریٹ کرمز اس کے اوپر تو اس طریقے سے بڑی احتیاط سے اس کو ہلکے سے پریس کریں گے تاکہ ہمارے بریٹ کرمز اچھے سے چپک جائے اس کے اوپر اس طریقے سے بس اسے ہم ایسی سارے ڈونٹس ہم تیار کر لیں گے اور اسے ہم کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے فریز میں فریز کر لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ فریزر میں ڈال لیں گے تو اول میں نے ہیٹ کر لیا ہے اول ہمارا میڈیم ہیٹ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے دیکھئے زیادہ ایڈ نہ کریں ہونا ہمارے ڈونٹ ٹوٹ سکتے ہیں دو سے تین ہی ایڈ کریں یا چار ایڈ کریں جتنی بڑی آپ کی کڑائی ہو اسے اسی کی کونٹریٹی کے حساب سے تو میں نے اس میں تین ایڈ کر رہا ہے اور میڈیم فلیم پیسے میں نے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فریز کر لیا ہے اس کو ہم اچھا سا گولڈن کلر آنے تک اسے ہم اچھا سا فریز کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا گولڈن ہو چکا ہے ہم اسے پلٹ لیتے ہیں بس بلکل یہی کلر ہمیں چاہیے تھا بچوں کی فیوریٹ بڑوں کی فیوریٹ سب کی فیوریٹ ہے بہت اچھی ہوتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اسے سوس یا میونس کے ذات سب کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا ڈونٹ پوفیکٹ بلکل فلاپی سا اور ڈونٹ تیار ہے بن کے آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں بہت ہی بردست بنے گی افطار میں تو بہت مزے کی لگتی ہے تو ضرور ٹرائے کریں ڈونٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ